مونسون کا نیا سپل بیشتر علاقوں میں مطلع برالود اسلامباد میں بادل برس پڑے محکم موسمیات کی لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکورٹ میں بارش کی پیش گوئی کراچی، حیدر آباد اور میرپور خاص میں آج مزید بارشوں کا امکان ہے گزشتہ روز کی بارش کا پانی بھی تحال سڑکوں پر جمع شہر قائد میں آج شریول انٹر کے امتحانات بائیس اگز تک ملتبی، غیر پختونقہ اور بلچستان میں موسیدھار بارشوں کا الٹ جاری ندی نالوں میں تو غیانی کا خطشہ ہے پاکستانی روپے کے قدر مزید بہتر، ڈالر کے قیمت میں کمی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے تالیس پیسے سستہ ہو کر دو سٹا بیس روپے سے نیچے آگیا بانکنگ سسٹم میں ڈالر دو سو انیس روپے پیچاس پیسے پر ٹریٹ اٹھائیس جولائیس سے اب تک ڈالر بیس روپے سے زائد سستہ ہو چکا پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصبت رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو انیس پوائنٹ سے زافے سے بیالیس ہزار چھ سو پندرہ پر موجود ہے ملک میں بزلی کی لوڈ شیڈنگ کابو میں نہ آ سکی فیصلہ بات میں آٹھ گھنٹے اور لاہور میں چھ گھنٹے تک بزلی کی بندش دہی علاقوں میں دھرانیاں بارہ گھنٹے تک پہنچ چکا پاور ڈیویزن کے مطابق بزلی کا شارٹ پال چھ ہزار میگا وات سے زائد ہے کراچی میں کی الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی بزلی کی بندش مامون بن چکی شہری عذیت سے دو چار چیئرمن پی ٹی آئی ملان خان کا کہنا ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی توڑنے اور میری نا اہلی کا منصوبہ بن چکا اب یہ میری کردار کشی کرنے کی کوشش کریں گے شہباز گل نے جو کہا اگر خلاف قانون تھا تو صفائی کا موقع دینا چاہیے چار ماہ پوری قوم نے دیکھا عمران نیازی نے افواج پاکستان کے قیادت کے خلاف کیسے القابات استعمال کیے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا ان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے افواج کے خلاف نفرت سے بھرپور ٹرنز چلائے کیا شہدہ کے خاندان یہ سب بھول جائیں گے نیازی خود کو بے وقوف بنا سکتے ہیں قوم کو نہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی ممنوع فنڈنگ کیس میں انکوائری کے لیے آج ایف آئی اے میں تلبی اصد کیسر کی جانب سے تلبی کی نوٹیس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات کچھ تید بات ہوگی دو رکنی بینچ سمات کرے گا اصد کیسر پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے ادھر سابق جیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو بھی ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کوئٹا آفیس میں آج طلب کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف رویل ملٹری اکیڈمی سین ہرٹس میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطار مہمانے خصوصی شرکت کریں گے برطانوی اسخری قیارت سے بھی ملاقات کریں گے پاکستان میں آج اکلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراعظم شہباز شریف کا اکلیتوں کے حقوق کے تحپس کا عظم آریف الوی نے کہا پاکستان میں اکلیتوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا اسلام امن اور عبداری کا مذہب ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں جشنی آزادی کی تیاریاں رواہتی جذبے سے جاری وازاروں میں پرچموں بیاجز اور رنگ برنگی اشیاء کی باہر بچے بڑے سبی خریداری میں مصروف ہر شہ سبز ہلالی رنگ میں رنگ نہیں لگی روہ سال آزادی کے ڈائمنڈ جبلی تقریبات کے پیشے نظر پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی پرکی کمکموں سے سجا دیا گیا سنتکاروں کے لیے ریلیف حکومت کا سستی بجلی دینے کا فیصلہ چیئرمنٹ پاکستان بھوزنری منفیکٹریز کاشیف زیاہ کا کہنا ہے حکومت سنتوں کو نو سینٹ فی یونٹ بجلی دے گی سبسیڈی روہ ماہ کے بلز میں شامل ہوگی سنتکاروں کے ریفنڈز بھی پندرہ اگز تک بہار کر دیے جائیں گے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی اٹرنیر جنرل کے سامنے پیش سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا ڈانلڈ ٹرم کو خاندان کی کاروباری سرگرمیوں سے متعلق پوچھ کچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا ٹرم نے تحقیقات کو سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کے نو جوان اتلیٹ شجر عباس نے دو سو میٹر ریس میں قومی ریکارڈ بنا دیا اسلامی گیمز کی دو سو میٹر کی ہیٹس میں بیس اشاریہ چھے آٹھ سیکنڈز میں تیہ کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی لیاقت علی نے دو ہزار پندرہ کے نیشنل گیمز میں بیس اشاریہ ساتھ سیکنڈز میں تیہ کیا تھا پاکستانی کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل میار کی ٹریننگ کا موقع نہیں ملتا پھر بھی کوشش ہوتی ہے بہترین کارکردی کی کام مظاہرہ کریں کومن ویلک گیمز میں میرل جیتنے والے رسلر انام بٹکا شکھوہ نائنٹیٹو نیوز کے پروگرام سبح سویرے پاکستان میں مزید کہا سہولیات اور بجٹ بڑھانے سے کئی گناہ بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں کومن کرکٹ ٹیم کی دورہ ان ایڈر لینڈز کے لیے تیاری مکمل سکارڈ آج رات لاہور سے یوٹر ڈیم روانہ ہوگا پاکستان ان ایڈر لینڈز کے درمیان تین ونڈے ماچز کی سیریز کا پہلا میل سولہ اگست کو کھیلا چاہے گا اور سپینش گلپ ریال میڈرڈ نے یویفا سوپر کپ کا ٹائٹل جیت لیا ریال میڈرڈ نے فیصلہ کن مارکے میں جرمنی کے کلپ فرنکفرٹ کو دو سفر سے ہرایا ریال میڈرڈ نے پانچویں بار سوپر کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں فیصلہ بات میں پاور لومز کے ملازمین مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں پاور لومز مزدیوروں کا دھرنا گیاروے روز بھی جاری ہے جنگ روڈ پر مطالبات کے حق میں بیچ ہیں مظاہرین سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال سکندر سے بلال ان مزدیوروں کے کیا مطالبات ہیں دیکھیں تقریباً گزشتہ گیارہ روز سے یہ احتجاجی دھرنا جو ہے یہ جنگ روڈ ائرپورٹ چوک پر جاری ہے اور بارما روز ہے مزدیوروں کے احتجاج کا بارش کا موسم ہو موسم کی سخت سختی ہو تمام تصورتحال میں یہ مزدیور تقریباً پچھلے گیارہ روز سے یہاں پر ہی موجود ہیں مزدیوروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو گزشت نوٹیفکیشن میں ان کی کم از کم اجرت پچیس ہزار روپے مقرر کی گئی تھی اس پر فل فور عمل درامت کروایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جتنے بھی چار سیکٹر ہیں جھنگ روڈ پر ان میں ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے جو ان کے کارڈز ہیں ان کا اجراء لازمی کیا جائے ساتھ ساتھ جتنی یہاں پر فیکٹریز ہیں وہاں پر لنڈے کا اندن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ انسانی زنگی کے لیے انتہائی مزرے صحت ہے اس کا استعمال بند کیا جائے یہ تمام تر مطالبات لے کر پاول اومز مزدور سڑکوں پر نکلی اور آج گیارمہ روز ہے یہ مزدور یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ انتظامیہ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی جھنگ روڈ پر چار سیکٹر جو ہیں جس میں شاسر چک دھاندرہ ہے سدار ہے اور باول ہے اور دیگر جو سیکٹر ہے یہاں پر تقریبا ساڑھے سات سو کے قریب فیکٹرییں ہیں جو کہ گزشتہ گیارہ روز سے بند ہیں اور ان میں کام کرنے والے تقریبا چالیس ہزار مزدور ہیں جو سڑکوں پر احتجاج اور دھرنے دیے ہوئے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے فیصلہ بازلہ انتظامیہ کی جانب سے ان سے مذاکرات نہیں کیا جا رہا ہے اور مزدوروں کا کہنا ہے کہ جب تک کم از کم اجرت پر عمل درامت نہیں کروایا جاتا تب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے ساتھ ساتھ ان کے بچوں اور فیملیز کے لیے جو ہیلتھ سیکیورٹی کارڈز ہیں ان کا اجرار نہیں کیا جاتا تو تب تک وہ یہی پر موجود ہیں مزدور رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مالکان نے انتظامیہ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ تمام تر ان کی جو جتنے بھی دور گزرے ہیں مذاکرات کے مقامیاب نہیں کیسے ابھی تک مطالبات پورے نہیں ہو سکے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی بلال سکندر آپ کا شکریہ